ازیز طلبہ و طالبات یادیں اور باتیں اس سبق کے بارے میں ہم نے بہت کچھ معلومات اس سے پہلے کی ویڈیو میں حاصل کی ازیز طلبہ دادہ بھائی نورو جی کہتے ہیں میری جوانی کا حصہ ہمیشہ اچھے کاموں میں صرف ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں میں پہلا ہندوستانی تھا جس کو الفیسٹین کالیج کا پروفیسر ہونے کا اعزاد حاصل ہوا ان کے ہم عمر پروفیسر انہیں دادہ بھائی کہتے تھے وہ کہتے ہیں ان تمام کے پیچھے ایک نئے خاتون کا ذکر ضروری ہے اور وہ میری والدہ ہے کہ میرے والد کا جب بچپن میں انتقال ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری پرورش اور تربیت کی اور ساتھ ہی میری اچھی اصلاح بھی کی عزیز طلبہ دادہ بھائی نورو جی کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میری اصلاح کے ساتھ ساتھ تعلیم نسوہ کے لیے بھی بہت ساری کوششیں کی الگرز انہوں نے مجھے ایسا بنایا جس کو آپ اس کی موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں عزیز طلبہ اللہ پاک نے ہر انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازہ ہے بشرت یہ کہ انسان کی تربیت جو ہے وہ اچھے انداز میں ہوں دنیا کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا سایہ جو اس سر پر نہیں رہتا کسی کے والد نہیں رہتے کسی کی والدہ نہیں رہتی مگر بچے محنت لگن اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں عزیز طلبہ جس طریقے سے دادہ بھائی نورو جی کی والدہ نے بڑے اچھے انداز میں ان کی تربیت کی اور ان کے اندر بہت ساری صفاتوں کو پیدا کیا ہم بھی اپنے اندر ان صفاتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں عزیز طلبہ ہم بھی جو ہے دادہ بھائی نورو جی جیسا مستقبل کے اندر اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کریں کیونکہ آنے والے وقت اور حالات کے اندر ہمیں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم تعلیم سے دور ہے تو یوں سمجھو کہ ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا اس لیے کہتے ہیں کہ علم انسان کی تیسری آخ ہے علم کے ذریعے سے انسان آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے تو عزیز طلبہ ہم بھی جو ہے میں اچھی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی